پوجی عدالتوں میں سیویلینز کا ٹرائل ہوگا عدالتیں حتمی فیصلہ نہیں سنائیں گے سپریم کورٹ نے انٹرپارٹی اپیل پر مشروط فیصلہ سنا دیا ہے چھے رکنی بینچ نے ٹرائل روکنے کا فیصلہ پانچ اے کی اکثریت سے موتل کیا عدالت نے قرار دیا نو مئی واقعات میں ملوث ایک سو تین افراد کا ٹرائل جاری رہے گا کیس میں فرقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت جنوری کے تیسرے ہفتے تک ملتوی کر دی گئی پوجی عدالتوں کو سیویلینز کے ٹرائل کی اجازت مل گئی سپریم کورٹ نے ٹرائل روکنے کا فیصلہ موتل کر دیا چھے رکنی بینچ کے روبرو انٹرکورٹ اپیلوں پر سماعت ہوئی عدالت نے فیصلہ پانچ ایک کی اکثریت سے موتل کیا جسٹس مصررت حلالی نے فیصلے سے اختلاف کیا عدالت نے قرار دیا نو مئی واقعات میں ملوث ایک سو تین افراد کا ٹرائل جاری رہے گا فوجی عدالت ملزمان کے خلاف حتمی فیصلہ جاری نہیں کریں گی کیس میں فرقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت جنوری کے تیسرے ہفتے تک ملتوی کر دی گئی توران سماعت تحریک انصاف کے وکلا نے بینچ کے سربرا جسٹس سردار تارک مسعود پر احتراز کیا جسٹس سردار تارک مسعود نے بینچ سے الگ ہونے سے انکار کر دیا مقالمہ کیا وکلا جسٹس جواد ایس خواجہ کا فیصلہ پڑھ لیں یہ جج کی مرضی ہے کہ بینچ کا حصہ رہے یا سننے سے معذرت کرے جسٹس سردار تارک نے دوران سماعت گزشتہ روز 23 فوجیوں کی شہادت کا تذکرہ کیا اس تفسار کیا جو 23 بچے شہید ہوئے ان پر حملہ کرنے والوں کا ٹرائل کیسے ہوگا شہید کرنے والوں کا تو اب ٹرائل نہیں ہو سکے گا کیونکہ قانون کل عدم ہو چکا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے